آج ہم یونٹی میں گیم اوبجیکٹ فائنڈز کرنے کا طریقہ دیکھیں گے کہ گیم اوبجیکٹ کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں تو گیم اوبجیکٹ فائنڈ کرنے کا کافی طریقہ ہے ایک بائی ٹائگ ہے بائی کمپوننٹ ہے بائی نیم ہے تو پہلے ہم سب سے پہلے ایک کلاس کریٹ کرتے ہیں سی شابسکرپٹ کی اور اس کو میں نام دیتا ہوں فائنڈر کلاس نائم فائنڈر رکھ دیا ہم نے اور اس کو پھر اپن کر لیتے ہیں میں اس کلاس کے اندر ایک فنکشن کریٹ کرتا ہوں پریبیٹ وائٹ فائنڈ بائی ٹائگ سے تو یہ گیم اوبجیکٹ یہ فنکشن ہمارا ایکچولی گیم اوبجیکٹ فائنڈ کرے گا بائی ٹائگ اب ٹائگگ جو ہے وہ گیم اوبجیکٹ میں لسٹ کرنے ہوتی ہے ٹائگس لسٹ میں جا کے اپنا ایک ٹائگ ٹائگ ڈیفائنڈ کرنا ہوتا ہے unity کے اندر اور وہ آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے کسی بھی گیم اوبجیکٹ کو سپیسکلی کوئی بھی ٹائگ دے سکتے ہیں ابھی میں ایک کیوپ کرتا ہوں اور اس کو یہاں ٹائگ کے اندر جا کے ایک ٹائگ کر لے اور یہ ٹائگ لسٹ کھول جائے گی یہ بائی ڈیفالٹ امٹی یہ نیو ٹائگ اس کو میں مائی کیوپ ٹائگ کا ٹائگ سیٹ کر دے تو سیف اب کیوپ کو سلیک کر کے کیوپ ٹائگ میں اس کو اپلائے کر دوں گا فائنڈ بائی ٹائگ میں جیسے ایک ہے کہ جو جو گیم اوبجیکٹ ہم نے فائنڈ کرنا تھا اس کو اس کا نام سٹرنگ میں ہوتا ہے تو گیم اوبجیکٹ ڈاٹ فائنڈ فائنڈ گیم اوبجیکٹ ویٹ ٹائگ یہ ہمیں ریٹرن کر دے گا گیم اوبجیکٹ جس کا ٹائگ سپیسیفیلی وہ ہوگا جو ہم نے ڈیفائنڈ کیا ہوگا فائنڈ گیم اوبجیکٹ ویٹ ٹائگ اس ٹائگ کے اندر ہم پیرامیٹر دیں گے ہمارا جو ٹائگ نیم تھا ہمارا ٹائگ کیوپ ٹائگ تھا کو ہم فائنڈ کرنے گے اس طرح سے اب جیسے سنس یہ کیوب ہے تو اس گیم اوبجیکٹ کو ہم اس میں فائنڈ کر کے اس کو میں کیوب گیم اوبجیکٹ نام دے دے دوں سمیلرلی جب یہ فائنڈ ہو جائے گا تو اس کا ہم نام بھی شو کرا سکتے ہیں ایکچول نیم فائنڈ ہوا ہے کے لئے ایک ایکسپشن ہینڈلنگ کر لینی چاہیے جو کہ بہتر ہے کہ آپ نے اگر کیوب گیم اوبجیکٹ بائی ٹائگ نام فائنڈ ہو ان کیس تو نال ریفرنس چیک کر لینا چاہیے کہ کیوب گیم اوبجیکٹ نال نام اس کے بعد کیوب گیر میں اس کو پرنٹ کرا کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ فائنڈ ہو ہے کہ نیوہ جائے اس کے بعد کی bibi جائے اس کے بعد کی اس کیوب گیم اوبجیک کیا اس کید اس کید کی زیاد ٹAm میٹڈڈ میں ہم کول کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہمارا گیم اوبجیکٹ فائنڈ ہوا ہے یا نہیں یونٹی میں جا کے اب پلے کریں گے تو ہمارے کانسول پہ اس کی ویلیو پرنٹ ہو جائے گی فائنڈ بائی ٹائگ کی جو فائنڈ گیم اوبجیکٹ ہوا فائنڈر سکیپ ٹائچ کرنے کے بعد ہم مین کیمرے پہ فائنڈر سکیپ ٹائچ کی اور اس کے بعد فائنڈ کریں گے ہمارا کانسول کے اوپر گیم اوبجیکٹ فائنڈ ہو گیا جو کہ اس کا نام کیوپ ہے سمیلرلی ایک اور میتھرڈ ہے گیم اوبجیکٹ کو فائنڈ کرنے کے لئے لیکن اس سے پہلے یہ فائنڈ بائی ٹائگ میں ایک ٹپ یہ ہے کہ جو گیم اوبجیکٹ آپ کا سیکٹ ایکٹیف فولز ہو یا پھر بند ہو ہر ایکٹیف فولز ہو وہ کبھی بھی فائنڈ نہیں ہوتا اس لئے آپ دیکھیں کہ اگر کیوپ گیم اوبجیکٹ ہمارا بند ہے تو وہ فائنڈ نہیں ہوا جیسے ہی وہ آویلیبل ہوگا تو فائنڈ ہو جائے گا سمیلرلی ہمارے پاس ہے یونٹی میں ایک اور میتھرڈ ہے گیم اوبجیکٹ کو فائنڈ کرنے ہی ہے پھر گیٹ کرنے کا جو کہ ہر ایکٹیف میں آویلیبل ہو وہ بائی نیم ہے اب ہم ایک اور میتھرڈ بناتے ہیں اپنا اس کو نام فائنڈ بائی نیم اور اس ایم اوبجیکٹ کو ہم اس کا ریفرنس کیپ کرتے ہیں کیوپ گیم اوبجیکٹ میں اور گیم اوبجیکٹ کی کلاس میں ڈیفائنڈ ہے ایک میتھرڈ فائنڈ یہ جو فائنڈ میتھرڈ ہے یہ بھی سٹرنگ میں گیم اوبجیکٹ کا جو آپ نے فائنڈ کرنا اس کا نیم لیتا ہے تو اگر میں پاس کیوپ نیم آف دا گیم اوبجیکٹ کیوپ اویلیبل ہے جو کہ ہر ایکی میں یہ پوائنٹڈ ہے ماؤس کرسر جو پوائنٹ کر رہا ہے کیوپ وہ اویلیبل ہو تو وہ فائنڈ ہو جائے گا تو اگر اس کو ہم بھی ایکسپشن ہینڈلنگ کر لیتے ہیں اس کی کہ کیوپ گیم اوبجیکٹ is not equal to null ہم اپنے کنسول پر ایک میسیج پرنٹ کر دیتے ہیں find the name of the object found by name is بلکہ ہم اس کا tag بھی tag print کر دیتے ہیں جی کیوپ گیم اوبجیکٹ ڈاٹ ڈاگ لگائیں گے تو جو فائنڈڈ گیم اوبجیکٹ آس کا جو بھی tag ہوگا وہ ہمارے کنسول پر پرنٹ ہو جائے گا اب start method میں میں اپنا prana method find by tag کو کمنٹ پلیڈ کر کے find by name کو call کر دو chan اب ہمارا جو game olduğu بھی نیم فائند ہوگی